میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اور جو میرے چینل پر نیو ہے وہ بھی سبسکرائب کر دیں چلیں آئیں سٹارٹ کرتے ہیں ہماری ریسپی سب سے پہلے جو ایپ حلدی لے لیں اس کے بعد جو ہے ہم ایویون کے کیپسول لیں گے کوشش کریں کہ ایویون کے کیپسول آپ لیں کوئی کاسمیٹکس پہ جو کیپسول ملتے ہیں ان پہ نہ لیں ان پہ ایکسپائری منشن نہیں ہوتی جب ہ اپنی کریموں میں اپنے جو ہے پرودکٹس میں یا کسی پیک میں ڈالتے ہیں تو ان کا ریزلٹ نہیں ملتا ایویون کے کیپسول کسی بھی میڈیکل سٹور سے ایزیلی اویلیول ہیں آپ ان کو جو ہے وہ ایسے بھی یوز کر سکتے ہیں اور فیس پیک میں بھی یوز کر سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ ایویون کے کیپسول ہی لیں اور ساتھ جو ہے وائٹامین سیرم لے لیں وائٹامین سیرم کوئی بھی کمپنی کا کسی بھی برینڈ کا آپ لے سکتے ہیں اورنج پیل پاودر لے ل اورنج پیل پاودر کلینزنگ کے لیے بہت اچھا ہے سکن کے ٹین کو ریموک کرتا ہے گلاس سکن ہوتی ہے سموت سکن ہوتی ہے ساتھ یہ اپلیکیشن کے لیے برش لیا ہے اور چمچ ہے اور سیزر ہے کٹنگ کرنے کے لیے ساتھ میں نے جو ہے وہ روز وارٹر لیا ہے مرحبہ کا یہ کوئی سپونسرڈ ویڈیو نہیں ہے کسی بھی برینڈ کی اور ساتھ میں نے جو ہے وہ آئل لیا ہے کوکونٹ آئل یہ بہت اچھا ہوتا ہے کلینزنگ کے لیے اور ٹین سکن کو ریموک کرنے کے لیے اور آج جو میں آپ کے ساتھ فارمولا شیئر کر رہی ہوں وہ آپ کے سیون ڈیز چیلنج ہے آپ کی سکن کو جو ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت اور گلاس سکن جو ہے وہ بن جائے گی سیون ڈیز میں یہاں پر جو میں نے یہ مرحبہ کا جو روز وارٹر لیا ہے یہ بہت ہی اچھا ہے سکن کے لیے ساتھ میں نے ایلو ویرا جیل لیا ہے یہ بھی ہماری جو تو ریسپی سکن وائٹننگ فارمولا کی تو اس میں ہمیں ضرورت پڑے گی اور ساتھ جو ہے میں نے کوکونٹ آئل لیا ہے یہ پیور کوکونٹ آئل ہم نے لینا ہے اور ہمارا جو یہ فیس پیک ہے اس میں یہ ضرورت پڑیں گی ان تین چیزوں کی تو اسے یوز کرنے کے بعد سکن سموت ہو جاتی ہے ایسے لگتا ہے کہ سکن پر کوئی پولش کی ہے جیسے کسی ہم چیز پر پولش کرتے ہیں تو اس کی جو ریفلیکشن پڑتی ہے جس لائک سن شائن کی طرح اور بہت زیادہ گلوئی سکن جو ہے وہ خوبصورت لگتی ہے درمیٹرولوجس سے اگر ہم کوئی پوچھیں کوئی جو ہے سکن ٹریٹمنٹ کروائے کافی ایکسپینسیو ہوتی ہیں تو جو میں آج آپ کے ساتھ فارمولا شیئر کر رہی ہوں جو آپ کے ساتھ سیون ڈیز سکن سموت سکن اور شائنی سکن وائٹنی فارمولا تو اس کا کوئی سائیڈ افکٹ نہیں ہے سیون ڈیز میں آپ کو اپنی سکن بہت خوبصورت اور گلوئی کرنے لگ جائے گی آپ کو فرسٹ ہی پیک سے آپ کو ڈیفرنس جو ہوگا وہ فیل ہوگا تو بہت ایزی جو ہے کیا جو میں آپ کے ساتھ ٹریٹمنٹ شیئر کر رہی ہوں بہت سیمپل ہے اور آج چلیں آئیں آپ سٹارٹ کرتے ہیں اور میں نے یہاں پر ایک باؤل لے لیا ہے ساتھ میں نے اورنج پیل پاورنج لے کر چھل کے اتار کر آپ نے سکھانا ہے ان کو پشنی میں نہیں سکھانا آپ نے جو ہے اس کو چھاؤں میں سکھانا ہے پھر اس کو جو ہے آپ نے پاورنج فارم میں لینا ہے تو یہاں پر میں نے جو ہے وہ تھری ٹو فور سپون جو ہے میں نے اورنج پیل پاورنج اس کے بعد جو ہے اتنی میں تقریباً ایک چھتھائی کے قریب حلدی ڈالوں گی اور ساتھ جو اس کے بعد میں باقی چیزیں جو ڈالوں گی وہ بھی میں آپ کو ساست بتاتی رہوں گی جو حلدی ہوتی ہے وہ سکن کو گلو کرنے میں سکن کو وائٹ کرنے میں ٹین سکن کو رموو کرنے میں بہت ہیلپ فول ہوتی ہے اورنج پیل پاورنج جو ہے اس میں وائٹامین سی ہے اور جو کے سکن پہ جو کچھ ڈسٹ ہے اگر پگمنٹیشن ہے اور ہمارے ڈارک سرکل ہو رہے ہیں تو ان کے لیے جو ہے یہ وائٹامین سی بہت اچھا ہے پیل پاورڈر جو ہے یہ میں نے آپ کے ساتھ جو شیئر کر رہی ہوں بہت ہی اچھا ہے اور ساتھ یہ وائٹامین ای کے ہم کیپسول ڈالیں گے یہ بھی سکن کے لیے بہت اچھے ہیں سکن کو جو ہے وہ گلو کرنے میں نیچرل طریقے سے سمودھ کرنے میں ایون ٹون کرنے میں جو ہے وہ بہت زیادہ ہیلپ فول ہیں تو آپ یہ ڈیلی جو ہے جب بھی یہ پیک بنائیں تو فریش بنائیں فریش جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں وہ آپ کی سکن پر زیادہ اثر کرتے ہیں اگر آپ بنا کر رکھ دیں گے تو زیادہ سے زیادہ آپ ٹو ڈیس کے لیے بنائیں زیادہ ڈیس کے لیے نہ بنائیں اس کے ساتھ اب میں وائٹننگ سیرم جو ہے وہ ڈالوں گی وائٹامین سی کا تو اب یہ سیرم جو ہے میں نے اس میں تھری ٹو فور ڈرابز جو ہے وائٹننگ سیرم کے جو ہے وہ ڈال دوں گی اپنے فیس پیک میں اور یہ بہت ہی جو ہے ایزی ریسپی ہے اور اس کو یوز کرنے کے بعد آپ کو اپنی سکن پر گلو جو ہے وہ فیل ہوگا اور آپ کو اپنی سکن پر شائننگ سی فیل ہوگی جو کہ کسی اور جو ہے ایسا پروڈکٹ نہیں ہے جس سے آپ کو ملے اور ہوم ریمیڈیز سے جو ہیں وہ اتنی افیکٹیو ہوتی ہیں کہ آپ کے چہرے پہ کوئی نقصان نہیں کرتی اور آپ کی سکن کو سموتھ اور شائنی بنا دیتی ہے ساتھ میں ایلو ویرا جل لوں گی آپ کی باس جو اویلیبول ہو ایلو ویرا جل کسی بھی کمپنی کی آپ وہ لے لیں تو لیکن آپ نے لینی جو ہے وہ بالکل فریش ہے تو یہاں پہ میں نے تقریبا جو ہے ون ٹی سپون کے قریب جو ہے وہ ایلو ویرا جل لے لیے اور اس مکسچر کو جو ہے اب ذریعہ اور سے دیکھئے گا کہ میں اس کو کیسے بنا رہی ہوں اور آپ نے اسی طریقے سے ہی اس کو فالو کرنا ہے اور کہیں سے بھی جو ہے ویڈیو کو مس نہیں کرنا پہلے اور میں اس کو جو ہے وہ پانی کے ساتھ بلکل بھی نہیں بناوں گی پانی کے ساتھ بنانے سے جو ہے وہ ایک رف سا مکسچر بنتا ہے دودھ سے بنانے سے جو ہے ایک اچھا سا کریمی سا بنتا ہے اور کوئی ہارش جو ہے وہ فیل نہیں ہوتا اور جو دودھ ہے وہ بہت اچھا کلنزنگ ملک ہے نیچرلی طور پر آپ کی سکن کو جو ہے وہ وائٹ کرنے میں اور جو ہے گلو کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ فول ہے جو پہلے کے جو لوگ تھے وہ نیچرلی طور پر جو پروڈکٹس ہوتے تھے ان کو یوز کیا کرتے تھے دودھ کو کلنزنگ کے طور پر یوز کیا کرتے تھے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا یہ فیس پیک ریڈی ہو چکا ہے لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ ہم اپنی سکن کو پریپ کر لیں گے پریپ کرنا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے اپنی سکن کو تاکہ کوئی بھی جو پروڈکٹ ہے وہ زیادہ اثر کرے اسی ایفکیسی جو ہے وہ زیادہ ہو اور سکن کو پریپ کرتے ہیں فارس ٹیپ جو ہے ٹریٹمنٹ کا پہلے جو ہے وہ میں روز وارٹر سے اپنی سکن کے اوپر روز وارٹر ڈال دوں گی اور اس کو رکھ دوں گی کچھ دیر کے لیے کہ یہ جو روز وارٹر ہیں وہ میری سکن بلکل ایبزورب کر لیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روز وارٹر جو ہے میں نے اپلائی کر دیا ہے میں نے کوئی ٹیشو پیپر سے اس کو صاف نہیں کروں گی ہم جو ہے اپنی سکن کو ہائیڈریٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اسی طرح سے جب ہم غلاب کے جو ہے ارک سے غلاب وارٹر سے جو ہے جب اپنے سکن کو وہ کرتے ہیں تو اس سے شائن آتی ہے جو پانی ہوتا ہے ویسے بھی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے سکن پر شائن لانے کے لیے تو اب جیسے یہ ڈرائے ہوتی ہے تو میں آپ کے ساتھ جو ہے مزید شیئر کرتی ہوں اب میں یہ ڈرائے ہو چکا ہے اب میں اس کے اوپر جو ہے اپنا یہ جو فیس پیک ہے اس کو اپلائے کروں گی کوشش کریں کہ جب بھی یہ اپلائے کریں تو آپ نے اس کی لائٹ سی لیئر لگانی ہے بہت تھک لیئر نہیں لگانی آپ اس طرح سے جو ہے وہ لیئر لگا لیں اگر کسی کی شادی ہو رہی ہے تو اکٹن کے طور پر اگر اس کو یوز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یہ بہت اچھا اپٹن بھی ہے جو کوئی اگر نیولی برائٹ بننے لگی ہیں تو وہ یہ ضرور یوز کریں اور اس کا سب سے بڑا بینفیٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاتھوں پہ ہیرز ہیں تو ان کو بھی یہ ریموف کر دے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل ڈرائے ہو چکا ہے اب ہم اس کا تھرڈ پروسس سٹارٹ کریں گے اور جو کہ بہت زیادہ اہم ہے اور اس کو بہت غور سے دیکھئے گا اس کو بلکل بھی مسٹ نہیں کیجئے گا یہ میں نے کوکونٹ آئل لیا ہے اور کوکونٹ آئل کے میں اس کے اوپر ٹو ڈرائپس ڈال دوں گی کوکونٹ آئل بہت اچھا کلینزنگ ہے اور جو ہے پگمنٹیشن کو اور آپ کی ٹین سکن کو جو آپ کی سکن پہ جو بلکل شائن نہیں ہے اس سکن کو جو ہے وہ ریموو کرتا ہے آپ اس کو ہلکے ہلکے ہاتھوں کے ساتھ اپنی سکن سے ریموو کر لیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے یہ ریموو ہو رہا ہے اور آپ کو ریزلٹ بھی فیل ہوگا کہ اس کا ریزلٹ کتنا اچھا ہے اور یہ کتنا افیکٹیو ہے تو اس طرح سے آپ نے سارا اتار لینا ہے جتنی بھی ہوگی جتنی بھی آپ کے ہاتھوں پہ ڈسٹ ہوگی ساری جو ہے ریموو ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو اوپر سے اتر رہا ہے تو کتنا ڈرٹی اتر رہا ہے یعنی ہمارے جو پورز کے اندر جو ہے وہ جتنی بھی ڈسٹ ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ اتر جائے گی اور کوکونٹ آئل اور جتنے بھی میں نے انگریڈنٹس اس میں ڈالے ہیں وہ سارے ہی سکن کے لیے بہت زیادہ افیکٹیو ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکن کتنی زیادہ شائن کر رہی ہے اور آپ دوسرے ہاتھ کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ فرسٹ ٹائم ہی اپلائی سے جو ہے کتنا زیادہ فرق پڑا ہے اگر آپ اس کو سیون ڈیز مسلسل یوز کریں گے تو اس کا جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا اثر ہوگا جو کہ کسی آپ کو اور پروڈکٹ سے نہیں ملے گا بہت مہنگے کاؤسمیٹکس پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کو پرچیز کرنا الٹا بعض دفعہ ہارم فل ہوتے ہیں سکن پر جو ہے وہ پیمپلز نکل آتے ہیں ہمیں بلیک ایٹس پروڈمز ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ جو ہے آپ کو کسی طرح کی کوئی پروڈم بھی نہیں ہوگی میرے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے